انٹرنیٹ پر اکثر دنیا کے کئی ممالک یہ ایسی تصاویر آتی ہیں جہاں کسی فنکار نے زمین پر ایسا 3D آٹ تخلیق کیا ہوتا ہے کہ حرام رہ جاتے ہیں دنگ رہ جاتے ہیں بلکل لگتا ہے کہ ریل ایبل کے کوئی ڈیپٹ ہو تو لگتا ہے کہ آپ اس کے اندر گر جائیں گے حالانکہ وہ فلیٹ سنویس ہوتا ہے جی پاکستان میں بھی اب یہ آٹ جو ہے یہ مقبول ہو رہا ہے اور کراچی کے مختلف مقامات پر اپنے فنپارے بچھا رہے ہیں کون ہمارے گیسٹ آج کے عبید الرحمن ورکم ٹو تیس ٹوڈیوز عبید کیسے ہیں عبید ماشاءاللہ ہم نے اب حکام دیکھا ہے تو اس کے لیے آپ سیلف ٹاٹ ہیں پروفیشنلی ٹرینڈ ہیں ہاو دیس جرنی سٹارٹ نہیں بیسیکلی میں سیلف ٹاٹ آرٹسٹ ہوں میں نے ایکسیڈنٹلی سٹارٹ کیا تھا یہ انیورسٹی سے میں نے ایک بریک لیا تھا اس دوران میں نے میوریل پینٹنگ سٹارٹ کی تو پھر میوریل پینٹنگ کرتے کرتے یہ ہوا کہ کیونکہ میں گھر پہ کر رہا تھا تو دیواریں ختم ہو گئی میرے گھر پہ تو امی نے کیا کہا تھا یہ بتا دیا کہ آپ گھر سے باہر رکھو باہر جا کے کرو نہیں ان کا میرے پیرنٹس کا یہ ہے کہ they have been very supportive throughout تو پھر یہ ہوا کہ جب دیواریں نہیں تھی تو کچھ اور کرنا تھا مجھے تو پھر میں نے انویٹ کیا تو ایک بندے کو دیکھا یوٹیوب پہ ایک ویڈیو دیکھی کہ وہ پیپر پہ کریک بنا رہا تھا تیری دیمینشنل ایمیج بنا رہا تھا وہ تو پھر میں نے خیر اس کو ریپلیکیٹ کیا لیکن اپنی چھت پہ اور ہاں فلور کے اوپر لائف سائز بنایا وہ چھوٹا سا بنا رہا تھا میں نے بڑا بنایا تو جب اس کو دو تین گھنٹے بعد میں نے تصویر لی تو وہ تری ڈیمینشنل لگ رہی تھی تو پھر وہی ہوا میں نے سوشل میڈیا پہ اپگرار کی یہ ہم ساتھ ساتھ آپ کے کچھ تصویریں دکھا رہے ہیں جو کہ آپ ہی کے گھر کے روف کی ہیں اور آپ نے وہ ساری ایکسپریمنٹیشن جو تھی بیسکلی اپنا ہاتھ ساف کرنے والی بات ہوتی ہے تو وہ آپ نے ادھر کیا بلکل بلکل جو سارا میرا لرننگ پروسس ہے وہ وہیں پہ رہا ہے میں نے چھت پہ ہی سٹارٹ کیا وہیں پھر مٹیریلز کی انڈسینڈنگ ایوین پینٹس کی انڈسینڈنگ کے کتنے عرصے سے کرنے یہ تھا میں نے یہ سٹارٹ کیا تھا 2014 کے میڈ میں so it's been good 6-7 years yeah good 6 years now so کسی باہر کی چونکہ اس کی ابتدا اس آرٹ کی تو ہم نے باہر کے ملکوں میں ہی دیکھی اب آپ کر رہے ہیں اور شاید ایک دو اور لوگ کر رہے ہوں گے لیکن کچھ ان سے راپتہ باہر کے آرٹس سے کہ آپ نے کس طرح سٹارٹ کیا کچھ سیکھنا کچھ اس قسم کا سسٹم کیا بلکل نہیں شروع میں جس طرح میں نے کیا تو یہاں کوئی کر نہیں رہا تھا پاکستان میں کیونکہ مجھے ہوا کہ پہلا آرٹورک ایکسیڈنٹل تھا تو اس کی پروپر ٹیکنیکس ہوں گی کرنے کی تو پھر میں نے انٹرنیٹ پہ دیکھا تو ایک امریکن آرٹس نے ٹریسی لی سٹم میں نے کافی ساروں سے راپتہ کیا تو ٹریسی واس کائنڈ اناف تو انہوں نے مجھے پھر ریسپونڈ کیا اور انہیں پھر مجھے ٹپس دینا شروع کی تو پھر جب ہوئی ہوا سلسلہ اس طرح ہو گیا کہ وہ ٹپس دیتی تھی تو میرے پاس سپیس تھی میں آرٹورکس نئے نئے بناتا تھا انہیں ایمپلیمنٹ کرتا تھا تو وہ ایک طرح سے کہلیں ٹیچر سٹوڈنٹ کا ہمارا ریلیشن بن گیا تو وہ انٹرنیٹ پہ میں ان سے جو بھی من ایمیج بناتا تھا ان سے شیئر کرتا تھا بہت سے ایلوزنز ہوتے ہیں ایلوزنز بنانے سب سے دہا چیلنجنگ کیا لگتا ہے کوئی ریال لائف فگر بنانا جیسا کہ گھوڑا پینٹ کرنا یا کوئی فگرز ایسے کو جیومیٹرک پیٹرنز بنانا نہیں اس میں جیومیٹرک پیٹرنز جو ہوتے ہیں وہ زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں کیونکہ اگر جس طرح آپ یہ ایمیجز دیکھتے ہیں تو یہ ایک فکسٹ بیو پوائنٹ سے کام کرتا ہے جو ان کا ایلوزن ہوتا ہے یا آپ کسی ایک جگہ کھڑے رہے ہیں تب ہی آپ کو پروپر تریجیر نظر آئے گا تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جس طرح ارگینک کوئی چیز ہوتی ہے جس طرح گھوڑا ہو گیا یا ایک انسان ہو گیا تو وہ اس میں ارگینک ہوتا ہے تو اس میں غلطی کی گنجائش ہوتی ہے لیکن جب آپ جیومیٹریکل پیٹرن کوئی بنا رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ پیٹرن ہوتا ہے ایک انچ بھی ادھر سے ادھر ہوتا ہے اس میں پھر وہ بہت زیادہ نظر آتی گلتی تو وہ مشکل ہوتا ہے ابھی آپ سے بات ہو رہی تھی بریک میں تو آپ نے بتایا کہ اس میں پھر آپ نے خود بھی بڑی انویشنز کی خاص طور پر جن پینٹس جو آپ یوز کرتے ہیں جن سے بناتے ہیں آپ نے چوک کو بھی چینج کیا کہ وہ کس طرح چوک ہو کہ وہ پرمننٹ رہے دھوڑنا جائے ہاں جی شروع میں جب میں کر رہا تھا تو چوک پیسٹیو میں کیونکہ بزار سے لیتا تھا تو وہ کافی ایکسپینسیو ہوتے تھے تو پھر اگین وہ پھر انٹرنیٹ سے ہی میں نے دیکھا کہ کس طرح سے ہم چوک گھر پر بنا سکتے ہیں تو وہ گھر پر میں نے بنایا پھر آئیسا ہیسا وہ recipe innovate ہوتی گئی تو پھر اتنی ہو گئی کہ وہ پھر waterproof ہونے لگ گئے کہ یعنی ان کو جو بارش ہوتی ہے یا پانی سے کوئی خاص اتنا فرق نہیں پڑتا تو پھر ہی ہوتا تھا کہ وہ پھر تھوڑی ان کی life artwork کی زیادہ ہو جاتی ہے This is so amazing کہ آپ نے literally خود سوچا پھر انٹرنیٹ پر کھوچ لگائی آپ نے سیکھ بھی لیا تو ایک ہوتا ہے نا لوگ کہتے ہیں ہم اپنی ڈریم پوری نہیں کر سکے کیونکہ ہم scholarship لیں گی جنون ہونا چاہیے ایک اور ہم نے آپ کی painting یا 3D art دیکھا تھا جس میں کچھ animate ہو رہا تھا وہ دکھائیے گا آپ ذرا ساتھ میں اس کے بارے میں بتائیں وہ کیا یہ ابھی recent innovation میں نے کی تھی مجھے ایک art gallery نے recently invite کیا تھا last year residency program کے لئے تو میں ایک مہینہ ان کے پاس تھا تو وہاں پہ پھر میرے ذہن میں کافی زمانے سے یہ idea تھا کہ artwork کیونکہ ہم دیکھتے ہیں تو تصفیر سے کچھ بڑھ کے ہونا چاہیے اس میں ایک element of interactivity زیادہ ہونا چاہیے تو باہر کی دنیا میں میں نے دیکھا تھا augmented reality کو وہ لوگ incorporate کر رہے تھے اپنے کاموں میں تو میں نے بھی جو ہے نا پھر ایک application بنائی جس کے تو پھر میں نے augmented reality کو اپنے کاموں میں incorporate کیا تو وہ جو artwork ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ابھی چل بھی رہا ہے وہ پہلا میرا 4D artwork ہے اور پاکستان کا بھی وہ پہلا What is this picture telling us? یہ کیا concept ہے اس کے لئے اچھے اس میں نا basically کیونکہ ریزیڈنسی میں میں ٹارگٹ کر رہا تھا جو ہمارا دیوائیسز کا جو اوور ریلائنس ہے اوور ریلائنس ہے تو اس میں پھر یہ تھا کہ جس طرح ہم بچوں کو آتھ کل دیکھتے ہیں کہ وہ سارا ٹائم دیوائیسز لے کے یہاں جو ان کی موڈز آف پلے کو basically میں ایکسپلو کر رہا تھا تو موڈز آف پلے جو ہیں وہ فیزیکل سے ہٹ کے اب جو ہیں وہ بلکل صرف وہ دیوائیسز تک رہ گئے ہیں اس میں basically وہ ایک آرٹ پک تھا جو کہ لائٹ وے میں یہ ٹارگٹ کر رہا ہے کہ وہ ایک بچہ ہے جو کہ ٹیبلٹ پہ کھیل رہا ہے اپنے اور اس کے اگر انٹرسٹنگ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے بہت وہ ہی اگر آپ سے کوئی سیکھنا چاہے تو دو یو ٹیچ اس ویل جیس آئی ٹیچ اس ویل میں نے لاز 2019 میں میں ایک یونیورسٹی میں بھی ایک ورکشاپ کنڈا کی تھی وہاں پہ کافی اچھے لوگوں نے ریزرلز پڑیوز کی تھی سٹوڈنٹس کیونکہ آپ کا کوئی فیس بوک پیج ہے جس پہ لوگ آپ سے رابطہ بلکل میرا فیس بوک پیج ہے میرے ہی نام سے عبید الرحمن کے نام سے ہی ہے عبید الرحمن بلکل سپیلنگ او بی اے آئی ڈی عبید الرحمن تو اچھے یہ میں آپ کا سارا آرٹورک دیکھ رہی ہوں بنانے سے پہلے دماغ میں تو ایک پکچر ہوتی ہوگی پھر کیا آپ اس کو پیپر پہ جوٹ ڈاؤن کر لیتے یا پھر ایس یو سٹارٹ میکنگ تو وہ بنتا چلا جاتا ہے نہیں میں الگ الگ جگہ کی نہیں الگ الگ پروسس ہوتا ہے جس طرح اگر میں اپنی پرسنل سپیس میں پرسنل کام کر رہا ہوں جو کہ پرسنل کام میرا کافی ایکسپیرمنٹل ہوتا ہے اس میں کوشش ہی ہوتی ہے کہ جو باہر کی دنیا میں ہو رہا ہے اس سے مختلف کیا جائے تاکہ وہاں پہ ایک ہمارا نام بنے نا اور لیکن جو کمرشل پروجیکٹس ہوتے ہیں تو اس میں بریف ہوتی ہے تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کو کام شروع کرنے سے پہلے جتنا زیادہ ورک آؤٹ کر لی جائیں اس کی ٹیکنیکی لٹیز تو پھر اس میں پیپر ورک بھی ہوتا ہے اس میں ڈیجیٹل امیجری بھی ہوتی ہے سب کچھ ہوتا ہے تاکہ جب آپ آن سائٹ جائیں تو کام پھر سپیڈ اپ ہو جائے لیکن میرا اپنا کام ہوتا ہے اس میں تو اپنی جائے گا ہمارے ساتھ مجھو جائے کبھی آپ کے گھر میں دیوارے ختم ہو جائیں تو ہمارا گھر آزر ہمارے پاس آجوی گا آئیں تو ضرور ایکسپیرمنٹ کری لیں why not زبردست کام کر رہے ہیں جی this is so different بڑی خوشی ہوتی ہے ہمیں جب کیونکہ آرٹس تو بہت سارے ہوتے ہیں but this is out of the box موسیقی